آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں سٹارٹ اپ منتر میں ہوں آپ کے ساتھ پرشانت پانٹے سٹارٹ اپ منتر ایک ایسا شو جس کے ذریعے ہم سٹارٹ اپ ورلڈ کی سکسس کی سٹوری آپ کو لے کر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو ان باریکیوں کے بارے میں بتانے کی جس کے ذریعے اگر آپ ایک ینگ آنترپرنیور ہیں یا سٹارٹ اپ ورلڈ کے بارے میں ابھی آپ کا گیان کم ہے تو ہم اس بارے میں آپ کے گیان میں بڑھوتری کرتے ہیں آپ کو ان پیچیدہ باتوں کو بہت آسان بھاشا میں سمجھاتے ہیں جو کی سٹارٹ اپ ورلڈ میں اگر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں یا اس کی جانکاری جھٹانا چاہتے ہیں تو جس کے لیے وہ جانکاری بہت ضروری ہوتی ہے ہر ہفتے ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں الگ الگ سیکٹر کی کئی کہانیوں کو اس کے ساتھ ہی اس پورے بزنس موڈل کے ایسے انسائٹس آپ کے سامنے آسان بھاشا میں ہم لے کر آتے ہیں جس کے ذریعے آپ کے گیان میں اضافہ ہوتا ہے اور آج ہم دو الگ الگ سٹارٹ اپ پر فوکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ہم فیسٹیف سیزن کی فیسٹیف سیزن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ای کامرس کا سیکٹر ہے وہ کافی تیزی سے گروہ ہو رہا ہے اور اس میں ایک الگ طرح کی بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہے ایک بوسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے مارکت ریسورچ فرم ریڈ سیر کی تازہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے اس بار آل نائن ریٹیل میں خاص طرح ای کامرس کے سیکٹر میں اٹھارے سے بیس پرسنٹ کیا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اور آل نائن ریٹیل جو سیل ہے وہ اس بار نبی ہزار کروڑ تک پہنچنے کا انمان ہے اور اس میں بہت بڑا رول نبھا رہے ہیں ای کامرس پلیٹ فارم چاہے وہ شاپنگ کی بات ہو چاہے وہ کس طرح کی ساویس دینے کی بات ہو لوگوں کی پہنچنے اور خاص طور پر ٹیر ٹو ٹیر ٹری سیٹیز میں جس طرح سے ایکسپوزر بڑا ہے وہ اس معاملے میں بہت بڑی بھومی کا نبھا رہا ہے تو اس پر آج ہم فوکس کرنے والے ہیں اور ایک خاص مہمان کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے اس کے علاوہ دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور یہ سیگمنٹ ہے ہمارا فوکس کرتا ہوا انفلوینسر مارکٹنگ کا ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے سوال ہیں انفلوینسرز کو لے کر لیکن بہت کم ایسے پلیٹ فارم ہیں جو انفلوینسر مارکٹنگ کے میں اوٹھینٹیسٹی کو کہیں نہ کہیں فلٹر کر کے آپ کو سرویس دے رہے ہیں اور ایسے ہی ایک پلیٹ فارم پر ہم فوکس کریں گے جو کی انفلوینسرز اور اس کے ساتھ ہی بڑے بڑے برینڈز کے بیچ میں ایک پل کا کام کر رہا ہے ایک بریج کا کام کر رہا ہے اور ان تک ایک وشوسنیہ بھروسے مند جو انفلوینسر ہے ان کی سرویس دینے کی ان کی پوری جانکاری ان کا ڈیٹا دینے کی کوشش کر رہا ہے اس میں بہت اہم رول نبھا رہا ہے اور ان سے بھی ہم چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریٹیل سیل کی ای کامرس پر فوکس کرنے کی تو شروع کرتے ہیں آج کا سٹارٹ اپ منتر چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سٹارٹ اپ منتر اور اپنے شو میں ہم اپنے دونوں خاص ایکسپرٹ کو شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ونشکہ نہٹا سورانا جو کی سی ایو ہیں دجون شاپ کے یہ ایک ای کامرس پلیٹ فارم ہے ای شاپنگ پلیٹ فارم ہے بہت سارے پروڈکٹس اور سرویسز میں ڈیل کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان ہے جن کا نام ہے ویبہو گپتہ ویبہو گپتہ جو ہیں وہ کو فاؤنڈ اور سی پیو ہیں کلک کلک کے جیہا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو انفلونس مارکٹنگ ہے اس کی دشاہ میں یہ کام کر رہے ہیں لیکن الگ طریقے سے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے دونوں خاص ایکسپرٹ ونشکہ اور ویبہو آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ایٹی ناو سوہ دیش میں سب سے پہلے ونشکہ میں آپ کو اپنے شو میں شامل کروں گا اور آپ سے شروعات کروں گا فیسٹیو سیزن کی بات ہے ذرا بتائیے اپنے اس پلیٹ فارم کے بارے میں اور کس طرح کی ڈیمانڈ دیکھنے کو مل رہی ہے بھارت تیوہاروں کا دیش ہے اور تیوہاروں سے گھروں میں خوشیاں آتی ہیں اسی پرکار ہماری بزنس میں بھی بڑھوتری آئی ہے لوگ آن لائن شاپنگ سے گفٹس اور سجاوٹ کی چیزیں کھریدنا پسند کر رہے ہیں ریپورٹس کے مطابق اگلے سیزن میں آن لائن ریٹیل سیکٹر میں نبے ہزار کروڑ روپیز کی ڈیمانڈ ہے جو کی پچھلے سال کی تولنا میں بیس پسنٹ کی وردی ہے بارتمان ورش میں اگر ہم دیکھیں تو پہلے کورٹر میں سات پسنٹ اور دوسرے کورٹر میں نو پسنٹ کی وردی دیکھ رہی ہے تو اب جب فیسٹیول سیزن آ رہا ہے جیسے کی نو راتری دشہرہ دیوالی اور نیو یور تو ہم اچھے دن کی امید کر رہے ہیں یہی ٹرینڈ ہمارے ڈینر ویر گلاس ویر ڈیکور جیسی سیکشن میں بھی دکھ رہا ہے ٹرافک بڑھ رہی ہے اور سیلز میں بھی بڑھا اپری آ رہی ہے بلکل تو فیسٹیول سیزن میں جس طرح سے ونشکہ نے بتایا آپ کو کی کس طرح سے بہت سے ایسے سیگمنٹ ہے جن کا ایکسپوزر بہت تیزی سے بڑھا ہے اور ان پروڈکٹس کی جو ڈیلیوری ہے ان پروڈکٹس کی جو سروس ہے وہ ان کے پلیٹ فارم پر دی جا رہی ہے اور ایک بڑا آپشن جو ہے وہ اپنے کنزیومر کے لیے انہوں نے کھول رکھا ہے اور خاص طور پر بہت سارے جو ہیں وہ نئے کسٹبر وہ جوڑ رہی ہیں ونشکہ ایک چیز بتائیے کہ کون سے سیگمنٹ میں یا کس طرح کے پروڈکٹس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے فیسٹیول سیزن میں کچھ ایسے پروڈکٹس ہے ہمارے ویب سائٹ یعنی کی The June Shop میں جو لوگوں کا دل جیت رہے ہیں اس پرشن کا اتر میں چار بھاگوں میں دینا چاہتی ہوں پہلا ہوگا ہمارا Home and Decor سیگمنٹ لوگ نئے گھروں میں شفٹ ہو رہے ہیں ان کو سجاوٹ کی چیزیں چاہیے تو وہ ہم سے ماتز، رگز، اروما ڈیفیوزرز کانڈلز، لائٹس، کروکریز خرید رہے ہیں دوسرا حال ہی میں iPhone 15 کا لانچ ہوا تھا تو لوگ ہم سے موبائل کابوز خرید رہے ہیں تو اس سے ہماری موبائل کابوز کی سیل بھڑھ رہی ہے لگ بگ 200% کی بڑھوتری ہمیں موبائل کابوز کی سیل میں دکھی ہے اس سال ہم نے اپنا فیشن سیگمنٹ خاس کر کی سنگلاسز بھی لانچ کیا تہاروں پر لوگوں کو سجنا سورنا پسند ہے تو وہ ہمارے سنگلاسز خریدنے ہمارے ویب سائٹ پر آ رہے ہیں شادی کا سیزن بھی آ رہا ہے تو ہمارے ویڈنگ جورنلز جو ہے وہ بہت پاپیلر ہو رہے ہیں لوگ اپنے پریوار کے ساتھ بھونے جا رہے ہیں تو چاول جورنلز بھی کافی لوگ پریہ ہو گئے بلکل اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ بہت ساری چیزوں کا ایکسپیرینس کرتے ہیں جب اپنے کسٹمرز کو جانتے ہیں جو ایک لائن بھی ہے know your customers تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو کن کن سیگمنٹس میں کن کن پروڈکٹس میں اور زیادہ کام کرنے کی آوشکتہ ہے ونشری کا حال فلحال میں نے دیکھا ہے کہ جو نون میٹرو سیٹیز ہیں وہاں پر بھی آن لائن سیل کا دائرہ بڑھ رہا ہے اور بہت سے پلیئر چاہے وہ بڑے پلیئرز ہوں یا آپ جیسے آنترپرنیورز ہوں وہ سب ہی ان ٹیئر ٹو ٹیئر ٹری سیٹیز پر فوکس کر رہے ہیں تو ذرا سپیسیفکلی بتائیے کہ آپ کو نون میٹرو سیٹیز میں کہاں سے زیادہ ڈیمانڈ دیکھ رہی ہے نون میٹرو سیٹیز جیسے کی پونے چندگر سورت لکھنا اور کوئم بٹور سے آنے والی ڈیمانڈ پچھلے کورٹر کے مقابلے کافی بڑی ہے لوگ آن لائن شاپنگ کے طرف اور بھی زیادہ آکرشت ہو رہے ہیں ایک اڈوانٹیج جو ہم جیسے آن لائن برینڈ کے پاس ہے جو ریٹیل سٹور کے پاس نہیں ہے کہ وہ ان کا فیزیکل پریزنس ابھی بھی یہ نون میٹرو سیٹیز میں نہیں ہے تو لوگ نون میٹرو سیٹیز والے لوگ ستائیس ہزار پن کورٹ میں ڈیلیور کرتے ہیں اور آگے جا کے اس نمبر کو اور بھی زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں دیش کے ہر ایک کونے میں پہنچنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ایک آسان شاپنگ ایکسپیرینس دینا چاہتے ہیں بلکل تو یہ وہ شہر ہے جہاں پر جو ہیں وہ کنزیومرز کا دائرہ بڑھ رہا ہے اور واقعی ہم دیکھ رہے ہیں ٹیر ٹو ٹیر ٹری سٹیز میں نہ صرف ٹیلنٹ وہاں سے ہمیں مل رہا ہے بلکہ وہاں پر جو گراہکوں کا کنزیومر کا دائرہ ہے وہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے لوگ نئے نئے ایکسپیرینس چاہتے ہیں اس لیے وہ آن لائن ریٹیل شاپ پر ان پلیٹ فارمز پر اپنا ایکسپوزر بڑھا رہے ہیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور بنشکہ ہمیں اپنی کمپنی کے بارے میں بتائیے دہ جون شاپ بڑا انٹریسٹنگ نام ہے یہ جون شاپ کس طرح سے کام کرتی ہے کیا آئیڈیا تھا اور آپ کس طرح کی سرویسز جو ہیں وہ مہیا کرا رہی ہیں تو جون شاپ ایک برانڈ جو آپ کے گھروں کو ہی نہیں زندگی کو بھی اور سندر بہتر بناتا ہے ہمارے پاس لگ بگ سات ہزار پانسو پروڈاکس ہے اور ہماری جو کٹیگری ہے وہ ڈیکور ڈائننگ سے لے کر سٹیشنری فیشن تک جاتی ہے ایک چیز جو ہمیں اصل میں باقی برانڈ سے الگ بناتی ہے ہمارا کرافٹمنشپ جون شاپ پر پائی گئی ہر ایک پروڈاکٹ اپنے آپ میں انوکھی اور نرالی ہے وہ ایک خالی ایک سٹیٹمنٹ پیس ہے جس کو رکھنے پر آپ گرف کا محسوس ہوگا ٹھیک یہ تو موجودہ کاروبار کی بات ہو گئی لیکن بتائیے جب کمپنی کوئی چلاتا ہے تو بھوشک کی بھی بات کرتا ہے تو فیوچر گروت آؤٹلوک کیا ہے کیا چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں آپ ایکسپلور کرنے والی یہ کافی انٹریسٹنگ question ہے کیونکہ ہم اس پر کافی وچار ومرش کرتے ہیں زیادہ رسک لے جو لوکل کاریگر ہیں ان کو پروچساہن دے ان کی جو آر ہے ان پر اور روشنی ڈالے جیسے کی ہمارا یہ جو پلانر ہے وہ اس کی ڈیزائنگ سے لے مانیو فاکچر تک سب بھارت دیش میں ہوئی ہے تو کچھ ایسے ہی پروڈاکس اور لائیں جس کی ہمارے کاریگر کو پروچساہن ملے دوسرا ہوگا ہمارا سمارٹ ہوم سیکٹر سمارٹ ہوم سیکٹر کا تاتپر یہ ہے کہ ایسے پروڈاکس لائیں جو کی ریموٹ سے آپ ریٹ ہو لوگ مورڈن آرکیٹیکچر کو کافی پسند کر رہے ہیں تو ان کی ضرورت کو مدی نظر رکھتے ہوئے نئے ان کی کمپنی میکن انڈیا کو بڑھاوہ دے رہی ہے اور کوشش یہی ہے کہ جو لوکل کاریگر ہیں ان کے کام کو اپنے پلیٹفارم پر جگہ دی جائے اور جس سے میکن انڈیا کو بھی ہاتھ بڑھاوہ ملے اور ان کاریگر وں کو ان لوکل جو آرٹسٹ ہیں ان کی بھی بہتری ہو کریں گے لیکن فیلحال تو سب سے پہلے یہ بتائیے سٹارٹ اپ کو لے کر محول بھارت میں کس طرح کا ہے اور کس طرح کا نظریہ آپ کا ہے دیکھیں سٹارٹ اپ بزنس سے نئی اپ آئی جو یو لے کے آئے ہیں پہلے اتنی سارے پرابلم ایڈیا تے جو تریڈیشنل بزنس کی ورے سے لوگ ایڈرس نہیں کرتے تھے یا لوگ سلیوشن ڈھونڈتے نہیں تھے بڑ اگر ہم نے اچھا سلیوشن نکال لیا ہے کسی پرابلم کا سو ہمیں سپورٹ ملتا ہے لوگ بھی سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے سٹارٹ اپ کو کافی زیادہ مل رہی ہے گرو کرنے کے لئے ساری انڈس سٹارٹ اپ کو کئی اچھی اپورٹ رہی ہیں میں بلتا ہوں کہ اگر اچھا آئیڈیا ہے جو آئیڈیلی ایک اچھا پرابلم سالونگ آپ کا سلیوشن لے کے آرہا ہے گو ویڈیو سٹارٹ اپ اور سکسس ریزرٹ دیفنیٹلی بلکل تو ایک اچھا پوزیٹیو محول بھارت میں سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو لے کر ہے اگر آپ کا انٹینشن اچھا ہے آپ نیام اور باقی چیزوں کو مانتے ہیں اور ایک اچھی طریقے سے پرابلم سالونگ پر فوکس کر رہے ہیں تو آپ کے لئے بہتر 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 آپ نے کمپنی کے بارے میں بتائیے تھوڑی بات تو میں نہیں کی لیکن ایک بگ پکچر بتائیے کس طرح کی سرویسز میں آپ ڈیل کرتے ہیں کیا ہے آپ کی کمپنی اور کس طرح کا جو ہے وہ سرویس آپ مہیا کر آتے ہیں تو ہم ایک انفلونسر ورڈ بہت سننے کو ملتا ہے سوشل میڈیا پہ تو کووڈ کے بات سوشل میڈیا پہ جتنے لوگ ایکٹیو ہیں وہ نمبر بھی ان کو مونیٹیزیشن کے روپ میں اچھا ہیوی اماؤنٹ دینا سٹارٹ کر دیا جس میں اپکا ٹویٹر نے سٹارٹ کیا ہے یوٹیوب اور میڈا وہا پر ہے ہم ہمارا جو پلیٹفورم ہے کلک کلک وہ انفلونسر کو ایک دیتا ہے کہ یہاں پہ لاکھوں انفلونسر ہیں جن کو برینڈ کے ساتھ کلیبریشن نہیں ملتا ہے ان کا discovery ہی نہیں ہے برینڈ کو پتا ہی نہیں ہے کہ اتنے سارے انفلونسر آفیلیبل ہیں انڈیا میں across the region سو وہاں پہ ہمارا پلیٹفورم ہیلپ کرتا ہے برینڈ کو ان کے brand کے اقارڈنگ ان کی requirement کے اقارڈنگ تو ہمارے پلیٹفورم کے جریعے آپ جتنے بھی tier 2 tier 3 ہیں وہاں پہ بھی content creators ہیں اس کو identify کر سکتے ہیں successfully webhub آپ نے انفلونسر کی بات کی جتنا ہم سمجھا بھی رہے ہیں کہ آپ بڑے brands اور انفلونسر کے بیچ ایک bridge کا کام کر رہے ہیں بہت سارے data کے ذریعے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ انفلونسر جب یہ شبد آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں fake followers کے ساتھ بھی لوگ موجود ہیں آپ کس طرح سے اس چنوٹی کا سامنا کر رہے ہیں آپ شورٹ کٹ لے لیتے ہیں کہ fake followers buy کر لو تو ہمارا content creator کا tag مل جائے گا کل کلو کلو کیا کرتا ہے وہ آپ کو ایک clean marketplace دیتا ہے ایک influencer دیتا ہے سو آپ انفلونسر رہو سکتے ہو جس کے fake followers نہیں ہیں ہم پورا آپ پر identification کرتا ہیں کون انفلونسر کی کتنے fake followers ہیں وہ ہمارے system پر دے سکتے ہو تو آپ کا جو fraud ہے ان ٹیمز آٹھ مارکیٹنگ وہ minimize ہو جائے دوسرا ایک سب سے بڑا issue ہے ہندوستان میں آپ کے جتنے بھی ایک cosmetic brand ہے یا parenting brand ہے انڈیا میں 8% female influencer کے majority female followers ہیں ہم یہ بولتے ہیں کہ 1.4 million female creators ہیں جس میں سے اگر آپ check کرو 50% female followers کس کے ہیں that is less than 7% only آپ کوئی سا بھی campaign دیکھ لو کوئی بھی brand دیکھ لو کسی بھی دن ان کے majority of the campaign they are targeting male followers male audience یہ پہ بہت زیادہ wastage اگر آپ ہمارے platform کے جڑی کام کریں گے چالی سے ساٹھ پرسنٹ کا کم سے کم optimization آئے گا جس بائی ریموو بی انفلوانسر وید فیک followers اور بائی گٹنگ انفلوانسر وید یور ریلیوی آنڈنس بلکل یہ بہت اہم ہے کہ ایک بھروسی مند انفلوانسر لوگوں کو ملے اور اس پوری مارکیٹنگ میں بھی ایک وشویس نیات بنی رہے میرا اگلا سوال آپ سے اس پورے startup کو لے کر ہے کس طرح سے شروعات کرنی چاہیے کسی بھی startup کی کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے فنڈنگ کو لے کر کیا situation ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں چنوٹیاں بھی بہت ہیں اس پر بھی آئیں گے لیکن فیلحال بتائیے کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے دیکھئے پہلے تو ہمیں سبجنا پڑے گا پہلے دیکھئے کی پرابلم کیا ہے اور ہم اس پرابلم کو کیسے address بنا لیتے ہیں جس کی مارکٹ میں requirement ہی نہیں ہے ہم سمجھ چاہیے دوسرا آپ کا یہ market crash آیا تھا دو سال پہلے جتنے بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے فنڈی سٹارٹ اپس ہیں جو ڈوب گئے ہیں تو ایک bubble burst ہو چکا ہے پہلا یہ کہ آپ کمپنی کو رکھئے آپ یہ دیکھئے کہ ریوینیو جنریٹ کرنا ہے اتنی ساری e-commerce platform ہے ملٹی unicorn بن چکے ہیں بڈ اب جتنے بھی نئے سٹارٹ اپ جتنے بھی نئے سٹارٹ اپ کو آپ انویسٹر کے پاس جاتے ہیں چاہے انجل ہو پہلے تو دیکھتے کہ آپ کے پروڈٹ کی رہے یا profitable لہے لاؤس میں نہ جائیں ورنہ آپ جو فنڈنگ لینے جو جرنی ہے وہ بہت tricky ہو جائے گی یا پھر آپ بہت کم valuation پہ اپنے majority strip dilute کرنے پڑیں گے تو بہت اہم صلاح ویب ہو کی اور سے آتی ہوئی ویب ایک بات جو خاص کہیے وہ یہ ضروری نہیں کہ آئیڈیا لیول پر کوئی بات آپ کو excite کرے تو وہ بہت اچھے start up میں تبدیل ہو سکتی ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ اچھے رنڈی کریں ہر چیز کا خاص خیال رکھیں اور پھر جا کر میدان میں اتریں ایک چیز ہمیں یہ بتائیے کہ چیلنجز آپ نے بھی فیس کی ہوں گے کس طرح کی چنوٹیاں ہیں سٹارٹ اپ وائل میں خاص طور پر آپ کے فیل پر یہ چیلنجز چیلنجز تھے اتنی زیادہ اویرنیس نہیں تھی انڈیا میں بھی تو ہمیں کافی سارے گلوبل ڈیویلپرز کے ساتھ ٹائپ کرنا پڑا بٹ ایک بہت اچھی چیز ہو یہ چار سال میں جب سے موڈی چیلنجز کیا ہے تو انڈیا میں بھی اتنے young talents ہیں جن کو محوکہ مل رہا ہے اور وہ کچھ نیا کرنے کا ہمیشہ ایک motivation دہتا ہے ورنہ اسے پہلے کیا ہوتا تھا سب سیکیور job دیکھتے تھے سٹارٹ اپ میں رسک لگتا تھا کوئی آکے جڑنا نہیں چاہتا تھا بڑ اب جو youth ہیں وہ motivated ہے چیلنجز لینے کے لئے آگے رہتے ہیں اور گورنمنٹ سے بھی کافی support مل رہا ہے سٹارٹ اپ ورلڈ کو ایس ایس ایمی اور ہمیں سٹارٹ اپ انڈیا ہمیں گورنمنٹ سے بھی کافی support ملتا ہے ٹیک سیشن میں بھی ہے اور لیگلی بھی ہمیں ایک ease of business ہو گیا ہے ہمارے ساتھ دھیان رکھنا ہے کہ چنوٹیاں تو ہیں چنوٹیاں برقرار رہیں گی لیکن آپ کو تیاری ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے اور اس وقت سرکار اتنا بڑھاوہ دے رہی ہے کہ یہ سب سے بہتر وقت ہے کسی بھی start اپ کو آگے لے جانے کا intention اچھا ہونا چاہیے نیت اچھی ہونی چاہیے چلیے چنوٹی کی تو بات ہو گئی اب ہم فوکس کرتے ہیں باقی پہلووں پر اب زہر سی بات ہے کہ جس طرح کی service میں آپ deal کر رہے ہیں یہ بڑا unique ہے تو competition کس طرح ہے جو customer base ہے اور جو clients ہیں وہ کس طرح ہیں آپ کے کنٹری سے آتا ہے بات انڈیا میں کچھ players ہیں جو بولتے ہیں کہ ہمارے پاس tech ہے بات ان کے پاس ہے نہیں بات still انڈیا میں آپ کا networking چلتا relationship چلتا ہے but we are getting tough competition from them in terms of servicing but اگر tech کی بات کریں تو نہیں ہے بات ہمارے پاس سارے anchor market client ہے ہم ہمار سارے WPP ہے جو globally one of the biggest media agency ہے ہمار پاس one of the biggest FMCG brand e-com کافی سارے long tail D2C ہے ابھی D2C community بہت بڑی ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے سارے لوگ ہیں جو نئے نئے concept کے ساتھ آتے minimum budget سو وہ ہمارا بہت long tail client bouquet ہے جو ہم نے crack کیا ہے in last 7-8 month اور وہ ایک بڑی اچھے پیٹ میں دیکھتا ہوں جی وے باب آگے کا growth outlook دیجے کس طرح سے آپ اپنی service کو اور enhance کرنے والے ہیں کن چیزوں پر focus کرنے والے ہیں ٹرانسپیرنسی کتنی مہینی رکھتی ہے اس سیکچر میں دیکھیں پہلا تو ہمارا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ایک ٹرانسپیرنٹ پلاتفورم آویلیبل کرائیں انڈیا میں آپ کا جو ابھی انڈیا کی market ہے that is on for influencer marketing وہ growing pace پہ ہے and very soon it will become a 2500 crore business جاتے سیدھا visibility کرنا ہے word of mouth کرنا ہے last تین مہینے میں ہم نے اپنا operation start کیا ہے آپ Malaysia Singapore Indonesia and Middle East میں ہم نے Dubai اور Saudi start کیا ہے so ابھی ہم دو سال کا road map دیکھتے ہیں so we want to cover South East Asia South Asia and complete GCC including Lebanon Egypt and other region from دینا چاہیں گے آپ آخر ان کو اہم صلاح کیا ہوگی بہت ساری بات تو آپ نے cover کر لیں لیکن پھر بھی ایک گرو منتر اگر آپ کو دینا ہو تو وہ ساری 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 بڑھ جائیں گے آپ اچھے ساری رنڈ کر لی جی مارکیٹ مارکیٹ رنڈ کر لی جی ہے پروفیٹ پہ آپ فوکس کریے ریس اور آل آس سڈن گروت بکوز آپ کا پروفیٹی بیٹی کھا جائے گا اور ابھی فنڈ جو انوارمنٹ ہے وہ بہت پوزیٹیو نہیں ہے ابھی فنڈ ایز لی نہیں مل رہی ہے اور رائٹ پہ تو بلکل نہیں مل رہی ہے تو پلیز میک شور آپ اپنی ریس پکی کرنی ہے آپ کو بہت ایکس ساری باتوں میں ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ برقرار رکھئے پاردر شیطہ اپنے کاروبار میں بنائے رکھئے تب ہی آپ کو بہتر ریزلٹ ملیں گے منافع پر فوکس کرنا ہوگا رات و رات کچھ حاصل نہیں ہونے والا یہ سب سے اہم بات ہے جس کو آپ گانٹ بات کے رکھنی ہے بہت بہت شکریہ کریں گے ویب آورز کے ساتھی ونشکہ آپ کا بہت دھنیواد شو میں شامل ہونے کے لئے سٹارٹ اپ منطر میں آج ہم نے فوکس کیا ایک طرف ای کامرس کے سیکٹر پر فیسٹیف سیزن ہے بہت ضروری ہے اور دوسری اور انفلوینس مارکٹنگ آخر کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے اور اس میں کیا جوکی میں کیا چنوٹیاں ہیں اس پر بھی ہم نے اہم رائیلی اور جاننے کی کوشش کری کہ آخر کس طرح سے یہ پورا ایکو سسٹم آگے بڑھ رہا ہے سرکار کا سہیوگ ہے سرکار اس ورلڈ کو آگے بڑھ رہی ہے لیکن سب سے اہم ہے جیسے آپ کو خود کو رین ونٹ کرنا پڑے گا جو آپ کا بزنس ہے اس میں بڑے بدلاو وقت پر کرنے ہوگی امید ہے کہ آج کا سٹارٹ اپ منترہ آپ کو پسند آئے فیلحال مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے ایٹی نامسکا